اسلام علیکم آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتے لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک دوسرے کو جان لینا چاہیے میرا نام ہے عائشہ فاروخ چند دن پہلے تک مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسے شعبے سے منسلک ہوں جو دنیا کا خوبصورت ترین شعبہ لیکن میرا یہ سوچنا بدل گیا میرا تعلق صحافت سے میں نے صحافت کو پندرہ سال دی اور پندرہ سال دینے کے بعد آج میں لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کے پندرہ سال ضائع کی ایسا کیوں ہوا کیونکہ تین دن پہلے میں کینڈ کی سڑک سے گزر رہی تھی وہاں پر ہمارے فوج کی کچھ لوگ کھڑ رہے تھے انہوں نے روکا ہم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنا کارڈ دکھانے کا جیسے کارڈ دکھا ہے اس آدمی نے میرے کہا کہ آپ اس سڑک سے نہیں گزر سکتے ایم ویری شوکٹ ہے کہ یہ کیا ہوا بھے مجھے پتا نہیں تھا کہ صحافیوں کا اس سڑک سے گزرنا محال ہے کیوں محال ہے کیونکہ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو ان کو ناگوار گزر ہے آرگیومنٹ ہو گیا میں نے اسے کہا بھائی میں پاکستانی بھی تو ہوں آرگیومنٹ اتنا بڑا کہ مجھے جا کر ان کے ہیٹ سے ملنا پڑا that was so shocking moment for me اس مومنٹ نے بہت سارے سوال اٹھائے میرے ذہن میں کہ میں نے ان پندرہ سالوں میں کیا عجیف کیا ایک سوال کہ میں اس ملک میں کس حیثے سے رہ رہے ہوں مجھے سوالوں کے جواب نہیں ملے دوسری لمحے میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اس فوج کی وردی سے ڈپریسر گا ڈرہا ہوا اس چیز نے اور سوال اٹھائے برحل اس لمحے سے میں نکل تو آئی لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کام کرتی بزنس مین کی بنائی ہوئی آلی شان بیلڈنگز میں بیٹھ کر بھیڑوں کی طرح خود کو چراتی میں صحافی ہوں میں صحافی ہوں روز سکرین کے سامنے خبروں کو پبلش کرتی بتاتی ہوں آج وہاں اتنے قتل ہو گیا ہے آج پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا آج آٹا مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا لوگ ہر تالے کر رہے ہیں میں صحافی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ صحافی سب سے زیادہ مظلوم نپوسط اور بدبودار شعبہ میں معذرت جاتی یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا چاہیے بھی کیونکہ ہم اپنے لئے ہی آواز نہیں اٹھا تھے چودہ چودہ مہینے صحافیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی کہہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں ان کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو جائیں کیا صرف چولے تھنڈے ہو جانا ہی جملہ ہے چولے تھنڈے نہیں ہوتے لوگ بھوکے مرتے ہیں ابھی چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک صحافی نے خود پشی کر لی کیونکہ اس سے پانچ مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی ٹھیک ہے تنخواہ نہیں ملی اٹھا اوکے نارمل بات پر بات یہ تھی کہ اس کے بچے بھوکے تھے اور صحافیوں نے کی حیثیت کی وجہ سے معاشرے میں اسے کوئی کرز بھی نہیں دے رہا ہوگا کہ وہ دال روٹی خرید لے اب تو دال بھی بہت مہنگی مر گیا وہ بچارہ یہاں سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا دو دن اس کے گھر گئے افسوس کیا احتجاج کیا بڑے بڑے صحافی نام اس کے گھر گئے خبریں چلائیں شوز ہوئے پولیٹیشنز نے چیک دیئے لیکن آدمی نے پوچھنا چاہتی ہوں وہ چیک کیش ہوئے تھے ان کے بڑی اتنی اماؤن تھی کہ وہ جو باپ مر گیا وہ قبر میں سکون سے ہوگا بچے سکول جا رہے ہوں گے کپڑے پہن رہے ہوں گے تہواروں پہ جا رہے ہوں گے ایسا نہیں ہوگا ہوا یہ ہوگا کہ وہ اکیلی ماں جوج رہی ہوگی لوگوں کی ایسی نظروں کو بھی برداشت کر رہی ہوگی جو شاید شوہر کے ہونے سے اس نے برداشت نہیں کی ہوگی محفوظ ہوگی نا ہم نے ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے اس کی خبر چلا کر اس کا وہ تحفظ بھی چھین لیا جو شاید اس کے شوہر کی چادن میں اس کے پاس تھا ایک صحافی گیا دو صحافی گیا اب تک ٹرنٹ بن گیا کہ صحافت کو تنخانی ملتی جب ہم بات کرتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کر اپنی کمیونٹی میں بیٹھ کے کہ یار تنخانی ملی تو ہم بڑی یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں ایڈز نہیں مل رہا یار ایڈز کا ریٹ کم ہو گیا لیکن ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ہم روز لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں صحافی آئیت ہے سرکوں میں مجھے یاد ہے بینرز اٹھا کے کہ اس کو تنخانی ملی اس کے ساتھ یہ ہو گیا یہ نائنصافی ہے لیکن اینڈ پہ کیا ہوا آج صبح سے شام تک مجھے پتا چلا سات چینلز کی لسٹ ہے جو ایک دوسرے کو بیشنا چاہتے ہیں یعنی چینلز اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ بیش دیا جائیں ان کے خسارے پورے ہو جائیں لیکن اس کے اندر بیٹھے ہوئے امپلوئیز اپنے بچوں کو سروائیو نہیں کروا پا رہے ہیں اپنے ماں باپ کی دعائیاں نہیں لا پا رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچ رہا صحافی مر رہا ہے اور صحافی ہی نہیں بات کر رہا یہ ہم نہیں سوچ پا رہا ہے ہم بس چلتے جا رہے ہیں بھیڑوں کی طرح ہمیں ہانگ کون رہا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا پندرہ سال پہلے جب میں نے اس پرفیشن کا سٹارٹ کیا تھا تو مجھے اچھے سے یاد ہے جس انکل پرسن کے ساتھ میں تھی ان کا انداز یہ تھا کہ وہ آ کر سب سے پہلے یہ بات پوچھا کرتی تھی کہ آج ہمارے پاس بیچنے کیلئے کیا ہے مجھے اس وقت بھی اس جملے سے تکلیف ہوتی تھی لیکن آج بہت ہوئے کیونکہ جب میں نے سوچا کہ ہم اتنے آپ آئے جائیں کہ ویلچیر پہ بھی بیٹھ کر ہماری آپ آئی جی ختم نہیں ہوتی کہ ہم ان خبروں کا انتظار کرتے ہیں جو ریٹنگز لائیں ہمیں اپنی این لیے تو آواز اٹھانی چاہئے زبان ہے مائک ہے سکرین ہے ہمیں ڈرک اس بات کہ ہمیں نوکری سے نکال دیا تھا ہم تو نوکری کر بھی نہیں جا ہم نے تو معاشرے میں اپنے سٹیٹس کو منٹین کرنے کیلئے گلوں میں کارڈ ڈالیں مجھے وہ وقت پڑھنے پر کام نہیں آتا تو یہاں میں میرا سوال اپنے صحافی برادری سے یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیوں بنا رہے ہیں جو بڑے بڑے محلوں میں ہماری محنت کی وجہ سے پہنچے ہمارے ہی جیسے صحافی بم بلاسٹوں میں اڑ گئے تو پہنچے پولیٹیشنز کے آپس میں تصادم میں مارے گئے تو پہنچے ہم نے اپنے لئے آواز کب اٹھانی جب ہمیں پتہ چلتا ہے یار اس کو ٹرمینٹ کر دیا گیا یار اسے تنخواہ نہیں دی گئی تھی یار آج اسے دروازے تک چھوڑ کر رہ چاہ رہا ہے تو ہم مزارک اڑھاتے ہیں اور یہ سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلو یار ہم تو بجے میں ہم میں سے یہ بات کب نکلے گی کہ اگر صحافی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو کون اس کے لئے بات کرے میں کرنا چاہتا ہوں میں کھل کر سامنے آئیں مجھے اگر تنخواہ نہیں ملتی تو میں ایفیکٹ ہوتی ہوں ایفیکٹ ایسے ہوتی ہوں کہ اپنی ذات کے لئے ضرورت انسان نہ بھی پوری کرے تو کوئی بات نہیں لیکن جب اولاد کی ضرورت پوری نہیں نہ کر پاتا تو وہ سوسائیٹی کے اس مقام پر جا گرتا ہے جہاں پہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتا تھے تو ہمیں اپنے حق کے لئے تو آواز اٹھانی چاہیے مجھے اس بات سے بھی شرمندگی ہوتی ہے خود سے کہ وہ صحافی جو مر گئے ہیں نا جنہیں نے خودکشیاں کی ہیں پنکوں سے لٹک کر کہ ان کے گھر میں چولے نہیں جل رہے تھے مجھے ان کے نام نہیں آتا ہے اور ایم شور کہ آپ لوگوں کو بھی یاد نہیں آگے گوگل کرنے پر پتا چل جائے گا کہ کون سا صحافی کس دن مرا تھا لیکن یہ بات ہمیں پتا ہونی چاہیے تھی پتا ہونی چاہیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ صحافی جو یہ سوچ کر پنکے سے لٹک گیا کہ میرے صحافی برادری میرے لئے آواز اٹھائے گی شاید میرے مرنے کے بعد کوئی اور نہ مرے شاید اس نے یہی سوچ کر خودکشی کی ہو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لئے ہم روز انتظار کرتے ہیں ایک صحافی اور مرے اب ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کی آواز بلند کریں گے تو شاید ان لوگوں کی آواز بلند کر سکیں جو ہماری طرف اس لئے دیکھتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں ہمارے طرف بھاگ کر اس لئے آتے ہیں کہ ہم ایک چینل سے تعلق رکھتے ہیں ہم اسے انصاف دلوائیں گے اگر ہم نے کسی اور کو انصاف دلوائنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو انصاف دلوائنا ہے میں نے اپنی حصے کی بغاوت کا آغاز کیا مجھے معلوم ہے بہت سارے صحافیوں کو برا لگے گا میں کسی بڑے برینڈ کے ساتھ منسلک نہیں چھوٹی سی ہوں لیکن میں پاہج ہو کر اور بھی ایک لمحہ نہیں جینا چاہتی میں نے اس لئے یہ شروعات کیا میں امید کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو میرے ہی جیسے ہیں جیسے کہ ان کو تنخانہ ملنے پر ان کے گھر نہ چل رہے ہیں وہ میرا ہاتھ تھامیں گے وہ لوگ جو اس صحافت کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ کر سکے ہیں وہ میرا ہاتھ تھامیں گے میں کسی سے زکاة مانگنے کے لئے امداد مانگنے کے لئے سامنے نہیں آنا چاہتی میں صحافت کو زندہ رکھنے کے لئے سامنے آنا چاہتی صحافت ایک خوبصورت شعبہ تھا صحافت کا مطلب یہ تھا کہ کسی کے لئے انصاف اٹھانے کے لئے کسی کو انصاف دلوانے کے لئے آپ کی آواز بننا تو ہمیں اپنی آواز میں طاقت لانی پڑے گی واپس وہ طاقت جو کسی کو انصاف دلوانے کے لئے اور کسی کو حکومت دلوانے کے لئے مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کی اچھی اور بری تمام باتوں لیکن ایک قدم میں اٹھا چکیوں اور دوسرے قدم کی تلاش میں پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں